اسلام علیکم میرا سوال یہ تھا کہ اثر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا ختم ہونے کا وقت کیا ہے کیونکہ آپ کے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ جب سورج سے جو انسان کا سایہ رہتا ہے جو شیڈو رہتا ہے وہ ایک مثل ہو جائے تو اثر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ علاقوں میں یہ زوال کے وقت ہی انسان کا سایہ ایک مثل یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو مطلب کیسے دیکھنا چاہیے بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے انہوں نے میرا ایک لیکچر سنا اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اثر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ انسان لے لیجئے یا کوئی object ہے اس کا سایہ اس کے height کے برابر ہو جائیں گا ایک پانچ انچ کا pen ہے آپ نے رکھا اور اس کا سایہ پانچ انچ کے برابر ہو جائیں گا اثر کا اثر شروع ہو گیا تو بھائی کا سوال تھا میں نے یہ کہا تھا تو کبھی کبھار تو زوال کے وقت ہی سائے کبھی چیزوں سے چھوٹے چیزوں کے برابر کبھی سے چیزوں سے بڑے بھی ہو جاتے تو ایسی شکل میں وہ کیا کرے دیکھیں سب سے بہلی چیز کہ میں نے جو لیکچر میں یہ بات کہی تھی وہ جنرلی کیا ہوتا کب شروع ہوتا نماز کا ختم ہوتا ہم لوگ سرسری طور سے بات کرتے ہیں ڈیٹیلنگ میں بہرحال نہیں جاتے لیکن یہ بس مختصہ چونکہ اثر کا آپ نے سوال کیا میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کوشش کرتا ہوں پہلی چیز آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ حدیث کے اندر ایسی الفاظ ہے اور کئی روایتیں ہیں مختلف جیسا سننے عربہ کے اندر ہی روایت آتی ہے اور دیگر اور بھی کتب حدیث میں حدیثیں آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل اسلام ہے اور آپ کو اول وقت میں نمازیں پڑھائی اور آخر وقت میں نمازیں پڑھائی اور بتایا کہ ان دونوں کی بیش کا وقت اس نماز کا وقت ہے تو اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو اس شروعات کے اوپر میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں اثر کا وقت شروع ہوتا ہے جب حدیث کے اندر ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے اس کے مثل یا اس سے اوپر چل جائے مطلب مثال کے طور پر چینج کا پینے آپ نے رکھا اور چینج اس کا اگر سایہ آ رہا ہے یا اس سے اوپر جا رہا ہے تو یہ چینج سے اوپر سایہ چلے گا تو اثر کا وقت چالی ہو گیا لیکن اس بات کو آپ کو تھوڑا سا ایک کانٹیکس میں سمجھ نہ ہوں گا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو دنیا ہے یہ آدھر ہے کہ اس کا ایک ٹیلٹ ہوتا ہے ایک جھکا ہوتا ہے دنیا جو ہے وہ سیدھی ایسے سیدھی نہیں گھوم رہی اس کا اینگل جو ایکسس پر ٹیلٹ ہوتی جنرلی 23 ڈگری پر وہ جھکی بھی ہے اسی وجہ سے کچھ جگہ 6 مہنے دن اور 6 مہنے رات ہوتا ہے چونکہ وہ ایسی چلتی ہے اور پھر موسم کے حساب سے ایسی بھی ہو جاتی ہے تو جہاں ایسی ہوگی تو ایدھر کے اسے میں رات 6 مہنے جب ایسی ہوگی تو ایدھر 6 مہنے دن ہوتا ہے بہرہا اس کا ٹیلٹ ہے تو 23 ڈگری پر شاید وہ جھکی بھی ایسا بتایا جاتا ہے تو چونکہ اب اگر ہم ویسا دیکھیں تو جب زوال کا وقت ہوں گا تو زیرو شیڈو کہیں بھی نہیں ہوں گا اور کچھ کچھ جگہ پر ہو سکتا ہے مثال کے طور پر چونکہ اس کو ایک جھکا ہوئے اب وہ جھکا ہوئے کس طرح چل رہا موسم کے حساب سے ایدھر جھکا ہوئے تو اس پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کا شیڈو ہوں گا یا نہیں ہوں گا ایسے بہت کم علاقے دنیا میں جہاں شیڈو نہیں ہوتا ہے مطلب جب زوال مطلب سورت زوال بلتا ہے بیچ میں آجاتا ہے اور زوال کا مانا ہوتا ہے دھلنا گرنا کسی اس کو بلتا ہے نا زوال پذیر ہوگا مطلب برباد ہوگا خاتمے کی طرف جا تو سورت ڈھلتا ہے مطلب سورت سینٹر سے آکے جب ڈوبنے کی طرف مغرب کے طرف جانا شروع ہوتا ہے ڈوبنے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے جب آپ کے اصل ہائٹ کے برابر یا اصل چیز کے ہائٹ کے برابر ہو جائیں گا یا اس سے زیادہ ہو جائیں گا یا اس سے آگے بڑھ جائیں گا تو تب آپ اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایسے زون میں ہیں جو ایکسس کے وجہ سے تل کے وجہ سے الگ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس جب سورج سینٹر میں آیا تھا زوال اور جب زوال کے وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اوبجیکت کا سایا ہوتا ہے کچھ علاقوں میں ہمارے پاس اوبجیکت کا سایا ون تھرڈ کے برابر ہوتا ہے مطلعہ ایکچول اوبجیکت اگر چینج کا ہے تو دو انچ آلڈی سایا زوال پہ ہی رہتا ہے زیرو نہیں ہوتا ہے چونکہ ارت کے تل کے وجہ سے جاتا ہے جھکاؤ کے وجہ سے کبھی کبھار تو یہاں تک دیکھا گیا کہ جتنا اوبجیکت ہے اتنا ہی سایا بن جاتا کب زوال کے وقت اور کبھی تو یہاں تک بھی دیکھا گیا تو اوبجیکت سے زیادہ سایا ہوتا ہے زوال کے وقت تو اب یہ حدیث کا کیا ہوں گا کہ چیزوں کا سایا اس سے بڑا ہو جائے تو یہاں پھر کیا کریں گے آپ معلوم ایسے سچویشن میں سایا آپ جو زوال کے وقت تھا اس کو کاؤنٹ کریں گے فرکزمبل زوال کے وقت سایا کتنا تھا جتنا اوبجیکت ہے اس کا ہاف تھا وہ ہاف کے اندر پھر اوبجیکت کا سائز ملائیں گے وہاں تک سائز جانے کے بعد آپ کے علاقے میں سر کے وقت شروع ہوں گا سمجھے آپ آتا انڈیا میں سال میں دو دن ایسا ہوتا ہے جب سورج جب بیچ میں آتا ہے سینٹر میں اور زوال کے طرف جانا شروع ہوتا ہے جب سینٹر میں آتا ہے تو چیزوں کا کوئی سایا نہیں ہوتا ہے اور وہ بھی صرف ساؤت انڈیا میں مہارشترا اور مہارشترا سے اوپر کچھ حصہ مدیبردش اور گجرات میں ہوتا ہے اس کے اوپر تو زیرو شیڑو دے میں ہوتا ہے مطلب نورت انڈیا میں نہیں ہوتا پورے پاکستان میں نہیں ہوتا پورے افغانستان میں ہوتا پورے نیپال میں نہیں ہوتا ہے مطلب ہاں نا کوئی ڈے ہے جس میں بیچ میں سورج آتا ہے ہر بار زوال کے وقت سایا ہوتا ہی ہے سمجھا لیکن ہمارے پاس اورنگباد میں ہوتا ہے بومبے میں بھی ہوتا ہے ہمارے پاس مطلب یہ سٹیز بڑے ہیں ہیدرباد میں بھی آپ کو ملیں گے چونکہ ہم ساؤت کے طرف ہو رہے ایک طرح سے مطلب سال میں ہر بار کچھ نہ کچھ سایا چیزوں کا ہوتا ہے پڑھ رہا تھا اتنا آپ کاؤنٹ کریں گے اور اس میں ایک مس لار ملا دیں گے مثال کے طور پر یہ ہائٹ ہے اب اس کا سایا آلڈی زوال کے ٹائم اتنا ہی پڑھ رہا تھا جتنا یہ ہے میری انگلی کا سایا اتنا ہی جتنی انگلی ہیں تو اس کا مطلب اب اگر مجھے اثر پڑھنا ہے ایسے علاقے میں تو زوال کے وقت آلڈی سایا ہے اب یہ جتنا ہے یہ سایا میں اور ایڈ کرونا میں تو ہو جائیں گا اثر کے وقت شروع سمجھ گیا میں سمجھتا ہوں تو میں نے جو بات وہاں کہیں ہوں گی وہ جنرل تھا ایسی ہوتا ہے تقریروں میں آدمی جنرل باتیں کرتا لیکن کنڈیشنل کہنا ہی ہوتا ہی ہے چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ہے سائنٹیفیک ایشو ہے کہ آپ نے بولا کہ ہمارے پاس تو زوال کے وقت سایا ہوتا ہاں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا معنی ہے کہ زوال کے وقت جتنا سایا ہوں گا اس میں وہ پلس کریں گے لیکن جن جگہوں پہ واقعے میں سورج ایسا آتا ہے کہ زوال کے وقت کوئی سایا نہیں ہوتا تو ایک سایا کاؤنٹ ہوں گا اور جہاں زوال کے وقت سایا آتا ہے وہ سایا کاؤنٹ کر کے اس میں پھر ایک مس ملائی جائیں گی یاد رکھیے اس چیز کو تو غلط فہمیں لوگ ملتے لانا اب اثر کے وقت ختم کب ہوتا ہے تو دیکھیں اثر کے وقت ختم ہوتا ہے اثر کے وقت یہ خاتم ہے کہ دو باتیں ہم کو حدیثیں ملتی دونوں رکھ دیتا ہوں پہلا تو یہ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے جو ہونا چاہیے کہ سورج جب اپنی چمک خود دیتا ہے تب اثر کے وقت ختم ہو جاتا ہے خود دیتا سے مراد اس کو دیکھ سکتے آپ داریک آنکھوں سے ایک دیکھیں غروب کے ٹائم پر ایسا ٹائم آتا ہے جب سورج کو آپ بلکل آنکھوں سے دیکھ سکتے کھولی وہ لال ہو جاتا ہے کبھی پیلا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر اس کی چمک ایسی نہیں ہوتی جس کو آپ دیکھنا سکتے بلکل آپ اپنی نیکیڈ آئے سے سورج کو دیکھ سکتے دوپر میں نہیں دیکھ سکتے دوپر میں کرنا پڑتا لیکن ایک شام کا ٹائم ہوتا ہے وہ لال یا پیلا ہو جاتا ہے اور اس کو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے اس کو آمزان نے بولتے سورج اپنی روشنی کھو دیتا ہے وہ ٹائم پر ایک طرح چمکتا تو ہے چمکتا نہیں ہے لیکن دیکھتا ہے کہ کوئی چیز ہے لال کلار کا یلو کلار کا اوبجیکٹ تو یہاں اس سے پہلے اثر پڑھ لینا چاہیے یا اس تک اثر پڑھنا چاہیے یہ ہے پہلا ریکمینڈڈ ٹائم لیکن اس کے بعد دوسرے وقت بھی آتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو وہ پیلے پن میں بھی نماز نہ پڑھ سکے ہو یا پیلا ہونے سے پہلے تب کیا کرے وہ اس کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لینا غروب ہونے سے پہلے مطلب سورج اب ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو اس کا نیچے کا حصہ گولد سورج نیچے کا حصہ پہلے اندر جانا جاتا ہے وہ نیچے کا حصہ اندر جانے سے پہلے غروب ہونے سے پہلے آپ اثر پھر اگر شروع بھی کر دیتے ہیں تو ہو جائیں گا سمجھے تو اثر کے خاتمے کے دو ٹائم ایک سورج اپنی چمک ختم کر دے دیکھتا تو ہے لیکن یلو اور اورنج ٹائپ سے دیکھتا ہے لیکن آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس کی وہ رمک جس کھولتے ہیں اس کی وہ چمک نہیں تھی جسے آپ کی آنکھیں چنگیا جائیں ٹھیک ہے تو وہ ہونے سے پہلے تک پڑھ لیا مطلب وہ ہو گیا تو خاتم ہو گیا لیکن اس میں بھی اگر نہیں ہوئی کسی وجہ سے آپ کی تو پھر تب پڑھ لیں یا کم از کم سٹارٹ کر دے اس سے پہلے کی سورج دوبنا شروع ہو جاؤں دوبنا مطلب اس کا جو گولائی ہے اس کا نچلا حصہ اندر حصہ دیکھتا ہے نا ہورائزن پہ دیکھتا اندر جاتا ہے اس سے پہلے تک انشاءاللہ پڑھ سکتے پہلے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کم از کم اس سے پہلے رکات آپ کم از کم بان لیں جیسا کہ سورج نکلنا شروع ہو رہا ہے فجر میں اس کا اوپر کا ٹپ نکلنے سے پہلے تک فجر کا ٹائم ہے تو اگر آپ نے سمجھو دیکھا ٹپ نکلنے سے پہلے آپ نے رکات بان لیے چروع ہو گئے اور پھر سورج نکلنا شروع ہو گا تو آپ اپنی رکات تو کنٹینیو کر سکتے تو اثر کبھی سے نہیں تو بہرحال تو یہ دو وقت بول سکتے خاتمے کے اثر کا وقت یہ شروعات ہے اور یہ خاتمہ ہے